چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے حسار ہریانہ رجے کا ایک ایسا شہر جسے کسی پرچے کی آفشکتہ تو نہیں ہے کنتو یدی پھر بھی حسار کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو راستری رازدھانی سے اتر پرشم میں لفق 170 کلومیٹر کی دوری پر بسا ہریانہ رجے کے چھے منڈلوں ایون بائیس جن پدوں میں ایک جن سنکیہ کی درشتی سے راجے میں ساتھوں سب سے بڑا شہری چیتر چار لاکھ پچیس ہزار کی وشالکہ آبادی کا نواز ستھان راجے کے گیارہ نگر نگموں میں ایک چودری چرن سنکرشی وشوہ ودیالے گرو جمبیشور ویگیان ایون پرادیوگی کی وشوہ ودیالے راستری اشوہ انہسندھان کیندری بھینس انہسندھان سنستان جیسے راستری استر کے سیکشن سنستانوں کا گرہ نگر ایچ آر بیس سے پنجی کرت ہونے والے وہانوں کا سوامی تو آئیے ہزار شہر کی یاترہ کو پرارم بگرتے ہیں شہر کے دل اور زلے کی شان پاریجا چوک سے پاریجا چوک ہزار کے مدھے میں استحت بے حد ویست چورہ ہے یہاں سے اتر میں سرسا مارگ درکشن میں دلی مارگ پشچم میں بالسمند روڈ ایون پورو کے بھاگ میں ہزار کے سمست مکھے بازار استحت ہیں پورو کے اور پرویش کرنے پر آرے سماج مارکٹ سے ہو کر رادہ بازار، وشنوئی مندر بازار جیسے آدھونک بازار نظر آتے ہیں جہاں بڑی سنکھیا میں جنمانس خریداری ہے تو ایک اترت ہوتا ہے ہزار شہر کی اسطھاپنا لبک تہرہ سو چھپن ایشوی کے اسپاس فیروش ساہ تگلگ نے کی تھی اتر کے اور گھوم کر یہ ہے مارگ راجگرو مارکٹ میں جڑی آتا ہے راجگرو مارکٹ ہزار شہر کے بہت مہتوپون بازاروں میں ایک ہے یہ بازار پریجات چوک کے اتر میں استحت ناغوری گیٹ چوک سے پرارم ہو کر پورو کی اور بڑھ جاتا ہے راجگروی مارکٹ کے دونوں اور آدھونک پرتشانوں کے ساتھ ہی انیکو شاپنگ کمپلیکس بھی استحت ہیں اس بازار سے سٹے ہوئے ہی ہزار کے انیک کئی پرمک بازار بھی استحت ہیں یہ بازار اتر کی اور گھوم کر والمی کی چوک کے نکٹ سے ہو کر اتر میں بھغت سے ہی چوک کی اور بڑھ جاتا ہے والمی کی چوک ویپارک درشٹکوں سے ہزار کا بہت مہتوپون چھو رہا ہے اسے پل تیلیان کے روپ میں بھی پہچانا جاتا ہے یہاں پسچم میں سبجی منڈی دکشڑ میں کس دوری پر ڈوگران بازار ایون اتر کی اور کا مارک بھغت سے ہی مارک کے روپ میں جانا جاتا ہے جو بھغت سے ہی چوک پر جوڑتا ہے بھغت سے ہی چوک سے پسچم میں موٹی بازار ایون اتر میں سردار پٹیل چوک استحت ہے پاری جات چوک سے اتر میں سرسا مارک پرارمب ہوتا ہے حسار اٹھارہ سو ایک میں بڈش پرشاسن کے ہاتھوں میں آیا انگریجوں نے اسے اس سمیں کے پنجاب راجے میں جوڑ کر زلہ گھرشت کر دیا اس سمیں حسار جنپد میں آج کے بھیوانی سرسا فتح آباد ایون چرکی دادری جنبت بھی سم ملت تھے آزادی کے پششات انیس سو چھیا سٹھ میں ہریانہ راجے کا گھٹن ہونے پر حسار کو ہریانہ راجے میں جوڑ دیا گیا سرسا مارک ناغوری چوک سے گچرتا ہے اس مہاتپونڈ چورہائی سے پور میں راجگرو مارکٹ ایون اتر میں ناغوری گیٹ سے آٹو مارکٹ جانے والی مہاتپونڈ سڑک پرارمب ہوتی ہے سرسا مارک یہاں سے اتر پششم کی اور گھوم جاتا ہے ہریانہ راجے گھٹن کے پششات زلے کے وشال بھوباگ کو ویباجت کرتے ہوئے انیس سو بہتر میں ہسار کی بھیوانی چرکی دادری ایون لوہارو تحصیلوں کو جوڑ کر بھیوانی جنپد کا گھٹن کیا گیا انیس سو پچھتر میں ایلناباد رانیاں ڈبوالی ایون سرسا تحصیلوں کو جوڑ کر سرسا جنپد کی استحابنہ کی گئی سرسا مارک یہاں اور بڑھتے ہوئے سڑک پرشورام چوک سے گجرتی ہے جس کے نکٹ سرسا مارک پر فیروز شاہ کا قلعہ ہسار کے اعتحاسک ورچس وقاورانن کرتا ہے قلعے میں وشال کا تہکانہ لاتکی مذر آج بھی بہتر استثیموں میں موجود ہیں قلعے کا نرمانہ تیرہ سو چھپن میں کرائے گیا تھا قلعے کے ٹھیک سامنے بے حد وشال آکار میں فیلا حسار کا بس سٹینڈ استثیت ہے حسار بسڈہ سے حریانہ سمیت راجستان پنجاب دلی آدھی راجیوں کے لیے بس سوائیں اپلبد ہیں سرسا مارک یہاں سے اتر کی اور بڑھ جاتا ہے انیس سو ستانوے میں حسار جنپد کو ایک بار پھر سے ویبھاجت کر فتحابات توہانہ اپمنڈلوں کو جوڑ کر فتحابات جنپد کی استحابنہ کی گئی سرسا مارک اتر کی اور بڑھتے ہوئے سیویل ہسپتال کے نکٹ اقتراحے سے گجرتا ہے جہاں پور میں باروالہ توہانہ کی اور جانے والا مارک پرارمب ہوتا ہے سرسا مارک یہاں سے پششی موتر کی اور گھوم کر سیویل ہسپیٹال سیکٹر چودہ نئی اناجمنڈی آدھی سے ہو کر راستریہ راج مارک سے جڑ کر فتحابات سرسا کی اور پرستان کر جاتا ہے پاری جات سوک سے دکشن میں دلی مارک کی اور کا بھاگ شہر میں اتی وکسٹ ایون وانیجک روپ سے کھیندر مانا جاتا ہے کشی دوری پر ریڈ سکوئر مارکیٹ اسٹیت ہے یہاں سے دکشن پور میں کشی دوری پر حسار جنکشن ریلوے سٹیشن اسٹیت ہے حسار جنکشن سے سرسا بھیوانی سادلپور ایون سنگرور کی اور کل چار ریل مارک پرستان کرتے ہیں ریڈ سکوار سے دلی مارک دکشن کی اور ریلوے اوپر کامی سیتو کو پار کر کے دکشن پور کی اور گھوم کر لکشمی بائی چوک پر پہنچتا ہے یہاں سے پششم کی سڑک نگر نگم ہو کر بال سمند روڑ کی اور نکل جاتی ہے دلی مارک پر لکشمی بائی چوک سے تھوڑا آگے فوارہ چوک استے تھے یہاں دکشن پششم کی اور سے راجستان کے سادلپور راجگرہ سے سیوانی ہو کر آنے والا مارک دلی مارک سے جڑتا ہے اس مارک پر شہر کے جواہر نگر آزاد نگر آدیک شہر بسے ہوئے ہیں دلی مارک فوارہ چوک سے دکشن پورو کی اور کسان چوک صبح شوک کی اور بڑھ جاتا ہے حسار کے مہنگری ایک شہر میں وردمان میں چار لاکھ پچیس ہزار کی وشال کائے جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہاں راجعہ میں فرید آباد گروگرام پانیپت امبالا روحتک ایمنا نگر جگہ دھری کے بعد ساتھوہ سب سے بڑا شہری شہر ہے حسار کو دوہیار ساتھ میں نگر پریشت سے اچھی کرت کر نگر نگم گھوشت کر دیا گیا تھا کسان چوک سے ہو کر دلی مارک سباس چوک پر پہنچتا ہے سباس چوک بھی شہر کے ویستدم چورہوں میں ایک ہے یہاں اتر میں سڑک پرانی سبجی منڈی ایون پٹیل چوک کی اور جاتی ہے دکشن میں سڑک سیکٹر پندرہ ایون پٹیل نگر کی اور پرستان کر جاتی ہے سباس چوک سے دکشن پورو کی اور دلی مارک کنڈری ایک کاراگار سنٹرل جیل کے نگٹ سے ہو کر گزرتا ہے حسار میں ہریانہ رجے کی تین میں سے دو کنڈری ایک کاراگار رشتت ہیں دلی مارک سنٹرل جیل ریلوے اوپر گامی سیتو سے ہو کر ڈابرہ چوک پر پہنچتا ہے ڈابرہ چوک حسار شہر کے پوروی بھاگ میں بہت ویست چورہا ہے یہاں سے دکشن پورو میں توشام بھیوانی مارک ایون پورو کی اور ڈلی مارک ویدود نگر اودیوگ نگر اودیوگی کشتر آدھی سے ہوتے ہوئے اور آسٹری اے راج مارک سے جڑ کر ہانسی روح تک ہو کر ڈلی کی اور پرستان کر جاتا ہے بہوانی توشام کی اور سے آنے والی سڑک نیو موڈل ٹاؤن آئی ٹی آئی چوک سے ہو کر گزرتی ہے حسار شہر میں کانون ایون شانتی ویبستہ کو سوچاروں روپ سے سنچالت کرنے ہے تو مہانگر چھتر کو کل چھے تھانا کوتوالی شہر تھانا سیویل لائنس تھانا صدر تھانا آزاد نگر تھانا اربان سٹیٹ ایون تھانا ایس ٹی ایم میں بیباجت کیا گیا ہے بہوانی توشام روڈ ڈابرا چوک پر آ کر جڑتا ہے سلسا مارک پر سیویل اسپتال کے نکٹ سے پورو کی اور جانے والا بروالا ٹوہانا مارک آٹو مارکیٹ کے اتری چھوڑ سے نکلتے ہوئے گرو جمبیشو اور وشوید دیالے کے نکٹ سے ہو کر بروالا کی اور نکل جاتا ہے دکشن کی اور ایک مہتوکپون سڑک شہر کے سردار پٹیل چوک کی اور جاتی ہے سردار پٹیل چوک سے دکشن پورو میں بھگستن چوک راجگرو مارکیٹ آدھی استثیت ہے یہاں پورو کی سڑک مل گیٹ روڈ کے روپ میں پہشانی جاتی ہے یہاں سڑک جہاجپل چوک ہو کر پورو کی اور رائپور مارک کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں کشیتر راجیو نگر نیو جواہر نگر سیکٹر ایک چار ہو کر رائپور کی اور پرسان کر جاتا ہے ڈلی مارک اسے سبحاش چوک سے اتر کی اور جانے والا مارک ریلوے اوپرگامی سیتوں سے ہو کر نئی سبجی منڈی چیتر سے گجرتا ہے یہاں شہر کے گھنی آبادی والے کشیتروں میں ایک ہے اس مارک پر شور سین چوک استثیت ہے یہاں سے اتر کی اور تھنڈی سڑک کے روپ میں ایک سڑک میل گیٹ مارک پر استث جہاج پل چوک پر جوڑتی ہے پاری جات چوک سے دکشن پرشم میں جانے والی سڑک بال سمند روڈ پرارم میں پرانی اناجمنڈی کے روپ میں پہنچانی جاتی ہے یہ سڑک پرانی اناجمنڈی چوک ہو کر گجرتی ہے جس کے پرشم میں دیانند محاوید دیالہ استثیت ہے بال سمند روڈ ریلوے پاٹک کو پار کر کے نگر نگم موڑ اون کرشی بشوید دیالہ ہو کر راجستان کے بال سمند کی اور پرستان کر جاتی ہے نگر نگم موڑ سے دکشن میں نگر نگم کا کاریالہ استثیت ہے یہ سڑک محاویر اسٹیڈیم ہو کر دلی مارک پر لکشمی بھائی چوک پر جوڑتی ہے حسار جیسے بھوے نگر کو کیمرے میں قید کرنا میرے لیے ایک سوپن کا پورا ہونے جیسا تھا جو کچھ چھوٹ گیا ہے اسے بھوشے میں کسی ویڈیو میں سمیٹنے کا پریتن کروں گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں حسار مہانگر پر بنا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے ساتھ شیئر کریں جو حسار شہر ایون اس کے آس پاس کے کشتروں سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑونے کے لیے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروب امپار کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروب ورما آپ سے ودا لیتا ہوں دھنیواد